اللہ اکبر والجہاد فی سبیل اللہ اللہ قرام جہاد کرنا جہاد جہود سے ہے کوشش کرنا اور تیرا قسم کی کوشش اللہ کے رسول نے بتائی ہے اور کی ہے پہلی کوشش دل سے شتانی وسوں کو دور کرنا دین کے بارے میں شبہات سے دور ہونا علم سیکھنا اس پہ عمل کرنا اور اس کی دعوت دینا اس کی دعوت کے میدان میں جو دکھ تکلیفیں آئیں برداش کرنا مال خرچ کرنا اور زبان سے دعوت دینا اور پھر قلم سے دعوت دینا اور اگر یہ وقت آ جائے کہ مسلمانوں پہ کافر چڑھ دوڑے اور کافر کو سبق سکھانا ہو مسلمان کو نہیں کافر کو سبق سکھانا ہو تو پھر تلوار لے کے اس کافر کے سامنے کھڑا ہو اور اس کو نیست و نابوت کرے کافر کو یہ تیرمہ درجہ ہے اللہ کے رسول نے تیرہ کے تیرہ درجوں کا جہاد کیا لیکن یہاں دری بات پر تھوڑی سی توجہ کیجئے گا آج انڈیا جس طرح آنکھیں دکھاتا ہے اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیاری فوج دی ہے دان توڑنے کے لیے تیار رہنا شاہی ہے لیکن کس کے مقابلے میں کفر کے مقابلے میں اگر مسلمان کے مقابلے میں کوئی ہتھیار اٹھاتا ہے تلوار اٹھاتا ہے اس وقت تک فرشتی اس پہ لانت بھیجتے رہتے ہیں خاص سگے بھائی پہ بھی کوئی تلوار اٹھائے تو فرشتی اس پہ لانت بھیجتے ہیں لیکن آج چکے یہ لفظ جب بھی کوئی سنتا ہے پریشان ہو جاتا ہے پریشان نہیں ہونا چاہیے اصل میں اس لفظ کا استعمال غلط کیا گیا یہ لفظ برا نہیں اس لفظ کے بغیر تو میرا اور آپ کا ایمانی مکمل نہیں حدیث میں آتا ہے جس شخص نے نہ تو جہاد کیا ہے نہ اس کی خاشی ہے کہ اگر دشمن کے خلاف کڑا ہونا پڑے یہ مر جاتا ہے تو نفاق کی موت مرتا ہے لازم پکڑو یہ جنت کا دروازہ ہے اور اس سے اللہ غم اور پریشانیاں دور فرما دیتے ہیں لیکن کس کے خلاف کافر کے خلاف دین کے سر بلندی کریں اعلائے کلمت اللہ کریں مسلمانوں کے خلاف نہیں ہیں یہ معصوم بچے عورتیں لوگ ان کے خلاف جو ظلم کماتے ہیں اور کہتے ہیں جہاد کر رہے ہیں ظالم ہیں مجاہد نہیں ہیں مسلمان کی تو قیمت ہی بڑی ہے اللہ کے رسول بیت اللہ کا تواف کر رہے تھے اور فرمایا مَا عطیبَك مَا عطیبَ ریحَك وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَادِ لِحُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ اَعْضَمُ عِنْدَ اللَّهِ حُرْمَةً مِنْكَ بیت اللہ تیری شان تو بڑی ہے تیری عظمت تو بڑی ہے لیکن میری مجھے قسم میں ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تجھ سے زیادہ ایک مومن کی عزت ہے اِنَّ اللَّهِ حَرَّمَ مِنْكَ وَاحِدَةً وَحَرَّمَ مِنَ الْمُؤْمِنِ سَلَاسًا تیری ایک حرمت اللہ کے پیغمبر نے مومن کی تین حرمتیں بیان کی حَرَّمَ دَنَهُ وَمَا لَهُ وَعِرْضَهُ مسلمان کا مال لوٹنا بھی حرام اس کا خون بہانا بھی حرام اس کی عزت کو پامال کرنا بھی حرام وَإِنُّ بَنَّ بِهِ وَنُّ السُّوْءِ اس سے بدگمان ہونا بھی جائز نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَالْأَرَضِينِ اِشْتَرَكُوا فِي دَمِنْ وَاحِهِ لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّامِ اگر ایک مسلمان کے قتل میں ساتوں آزمانوں کے نورانی فرشتے ساتوں زمینوں کی مخلوقات چودہ کے چودہ طبق اکٹھے ہو جائیں چودہ کی چودہ طبق کو جہنم میں پھینک دیں گے اسلام کتنا پیارا ہے کافر سے بھی اگر جنگ ورید فرمایا لَا تَقْتُلُوا صَبِيَّا وَلَا مْرَحَ وَلَا شِيْبَا مسلمانوں بچوں کو نہ مارنا مسلمانوں عورتوں کو نہ مارنا مسلمانوں بوڑوں کو نہ مارنا جو ہتھیار پھینک دے تم نے اس کو بھی نہیں مارنا اتنا پیارا دیر اور آج دس انفرمیشن ہے کہ مسلمان داشتگرد ہیں ہاں کافر ایسا ہی کہتا ہوتا ہے اللہ کے حصول کے زمانے میں بھی لوگ کہتے تھے یہ جادوگر ہیں یہ دیوانے ہیں یہ مجنون ہیں نعوذ باللہ من ظالب پریشان نہ اللہ کے رسول ہوئے ہیں نہ مسلمانوں کو پریشان ہونا چاہیے